اسلام علیکم پیارے ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پانڈا تری سٹپ کس طریقے سے کٹنگ کی جاتی ہے اور اس کا کس طریقے سے جو اتینو ایڈ برابر اوپر سے فنشنگ کیسے لگاتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے پانڈا کی بہت زیادہ تعداد پڑی ہے تو اس کو ہم کٹنگ کرنے لگیں تو یہ بھی بھائی شروع کرے گا آپ کے سامنے اور یہ پودا آپ کو بنا کے دکھائے گا تین سٹپ لیدہ لیدہ کٹ کے دکھائے گا کہ کیسے اس کو فنشنگ لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا طریقے سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ پانڈا کا جو تری سٹپ اس کو کتنا کٹنا اور کتنا نہیں کٹنا ہے تو پہلا سٹپ جو آپ کٹیں گے تو اس کا آپ نے اوپر سے سیدھا کٹ کے سائریں جو ہیں وہ گملے سے زیادہ باہر نہیں ہونی چاہیے جتنے تینوں سٹپ آپ نے تقریباً ایک جیسے کٹنا ہے پورا سائز ایک جتنا ہو اور اوپر جو کنوپی ہے وہ بھی جو سینٹر والا اور پہلا سٹپ جو یہ بھائی کٹ رہا ہے اس کے باہر سے جو اس کا دائرہ ہے وہ تقریباً تینوں کا سیم ہو یہ نہیں ہے کہ سینٹر والا باہر ہو نیچے والا باہر ہو اور اوپر والا باہر ہو ایسے نہیں ہونا چاہیے تینوں ایک ہی سائز میں ہو اور دو جو نیچے والے سٹیپیں ان کو آپ نے سیدھا کاٹ کے گول کرنا ہے سائیڈوں سے اور اوپر جو کنوپی ہے وہ امریلہ ٹائپ بنانی ہے تو یہ دیکھیں بھائی آپ کے سامنے بنا رہا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تو ابھی دیکھیں بھائی بنا رہا ہے آپ کے سامنے تو پہلا سٹیپ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد ابھی بھائی نے دوسرا سٹیپ شروع کر دیا اس کو بھی آپ کے سامنے بیسے ہی کاٹنا ہے جیسے پہلا سٹیپ کاٹا ہے نیچے سے تو جو نیچے والا سٹیپ ہے وہ گملے کے اندر اندر ہم نے کاٹا ہے زیادہ باہر نہیں ہے ہوگا بھی تو تھوڑا دو تین دو انچ یا ڈیڑھ انچ سے زیادہ باہر نہیں ہونا چاہیے گملے سے تو جو گملے کی ڈائی ہے اس کے اندر اندر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن زیادہ پودے کی جو گروت کی وجہ سے یا لیٹ کاٹنی کی وجہ سے ہو جاتا ہے مشکل نہیں ہے اس میں کہ نہیں ہو سکتا ہو جاتا ہے ایسا تو دوسرا سٹیپ آپ نے جو بھائی کاٹ رہا ہے یہ بھی آپ نے ویسے ہی بنانا جیسے نیچے والا بنایا تو دو سٹیپ جب مکمل ہو جائیں گے تو تیسرے سٹیپ کا جو ابھی شروع کرے گا بھائی تو اس میں آپ نے زیادہ اوپر کی جو کنوپی بنانی امریلا ٹائپ اس کو آپ نے بہترین طریقے سے پہلے نیچے سے کاٹنا ہے سیدھا تو اوپر جو ہے وہ گول کر دینا جو کنوپی ٹائپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھائی بنائے گا تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو اگر کسی بھائی کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو پانڈا کا تھری سٹیپ بنانے میں مشکل ہو رہا ہے یا دکت پیش آری ہے یا یہ پوچھنا چاہے کہ سٹیک کیسے اتنی موٹی ہوگی تینوں سٹیک کے درمیان جو سٹیک ہے وہ اتنی سیم کیوں ہیں تو اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے ڈسکرپشن میں میں اپنا واتس اپ نمبر دے دیں گے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ڈیزائن فائکس اینڈ جالی ماسٹر سبسکرائب کر لیجئے تک ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اچھی سے اچھی آپ تک پہنچ سکتے ہیں موسیقی دیکھیں ابھی پانڈا کا جو 3 سٹیپے مکمل ہو چکا ہے بھائی نے مکمل طور پر پودھے کو فینش کر دیا تو آج کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ